اسلام علیکم بیورس ویڈیو کے چوتھے ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں ایران کی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد باکری چین کا دورہ کریں گے ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں علاقے میں امن کے لیے پاکستان کی قیادت کے کردار کو سراتی ہیں امریکی نائب وزیر دفاع کا بڑا اعلان اور ویڈیو کے آخری ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں بھارت کی ہر جاریت کا موت توڑ جواب دیا جائے گا وزیر اعظم پاکستان امران خان کا دماغ کا خیز اعلان دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں آدن پر متحدہ عرب امارات کے فوجیوں کے تسلط اور ان کے ہاتھوں یمن کے مصطفی صدر کے حمایت یافتہ مسلح جنگ جوہوں کو نشانہ بنائے جانے کے بعد سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان اختلافات بڑھ گئے ہیں الخلیج آن لائن ویب سائٹ نے سینچر کو اپنی ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ چونکہ سعودی حکومت یمن کے مفرور و مصطفی صدر منصور حادی سے وابستہ مسلح جنگ جوہوں کی مالی اور عسکری مدد کر رہی ہے اس لیے متحدہ عرب امارات کی جانب سے منصور حادی کے حمایت یافتہ مسلح جنگ جوہوں کو نشانہ بنائے جانے سے ثابت ہوتا ہے کہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے مفادات میں تضاد پایا جاتا ہے عدن میں متحدہ عرب امارات کی جانب سے علاہدگی پسندوں کی حمایت کے بعد سعودی عرب نے اپنے پہلے سرکاری بیان میں بلواستہ طور پر جنوبی عبوری کونسل کے فوجیوں کی حمایت کیے جانے کو حدف تنقید بنایا اور عدن میں حکومت کے سیول اور فوجی دپاتیر اور چھانیوں کو منصور حادی سے عبستہ فوجیوں کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا ہے عدن میں متحدہ عرب امارات سے عبستہ جنوبی عبوری کونسل اور منصور حادی کے مسلح جنگ جوہوں کے درمیان یک کم آگست سے جڑپیں شروع ہوئی ہیں متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب نے مارچ 2015 میں یمن پر حملے کے بعد یمن کے ایک ایک حصے پر قبضہ کا رکھا ہے وہ اپنے مقامی اور غیر ملکی ایجنٹوں اور قرائے کے فوجیوں کو یمنی فوج اور عوام کے خلاف جاریتوں اور حملے کے لیے استعمال کرتے ہیں اب ہم ویڈیو کے دوسرے ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے بعد عالمی سطح پر بھارت کی رسوائی کا سلسلہ جاری ہے سویزر لینڈ کے محکمہ خوابجہ کے مطابق بارتی صدر سے ملاقات میں مقبوضہ وادی کی صورتحال ایجنڈے میں شامل ہوگی آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد سویزر حکام نے اپنے شہریوں کو مقبوضہ کشمیر کے سفر سے منع کیا تھا اور وہاں کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا تھا اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں نیتھن یاہو انتخابات کے چکر میں ہیں سہونی رینماوں کی یہ عادت ہے کہ مقبوضہ فلسطین میں اپنے انتخابات کو علاقے کے مسلمانوں کے خون سے رنگین کرتے ہیں لیکن اس دفعہ اسرائیل کے انتخابات خود اسرائیلیوں کے خون سے رنگین ہوں گے نیتھن یاہو آئندہ ماہ ہونے والے انتخابات سے ڈر رہے ہیں ان کی سرنوشت میں یا وزارت عزمہ لکھی ہے یا جیل کی سزا نیتھن یاہو دوہزار نو سے تحال اسرائیل کی وزارت عزمہ کے عوضے پر براجمان رہنے میں کامیاب ہوئے ہیں لیکن آئندہ ماہ ہونے والے انتخابات نیتھن یاہو کی زندگی یا موت کا تعیون کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے اگر نیتھن یاہو انتخابات میں کامیاب ہو گئے تو دوبارہ وزارت عزمہ کا عوضہ سنبھال کر خود کو جیل سے بچا لیں گے لیکن اگر ناکام ہوئے تو مالی فساد اور پیسے کے گوٹالوں کے جرم میں انہیں جیل کا رخ کرنا پڑے گا شام احراق اور لبنان میں اسرائیلی فوج کا حالیہ دنوں وقتاں فوقتاں بٹاخے پھینگنا اسی تناظر میں دیکھا جاتا ہے عزباللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے اتوار کو خبردار کیا ہے اگر نیتھن یاہو ان کی سرزمین کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھیں دیکھ اسرائیل کے انتخاباتی میدان کو جنگی میدان میں بدل کر دیں گے سید حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ نیتھن یاہو انتخابات کے چکر میں ہیں سیہونی رینماوں کی یہ عادت ہے کہ مقبوضہ فلسطین میں اپنے انتخابات کو علاقے کے مسلمانوں کے خون سے رنگین کرتے ہیں لیکن اس طفعہ اسرائیل کے انتخابات خود اسرائیلیوں کے خون سے رنگین ہوں گے نیتھن یاہو آئندہ ماہ ہونے والے انتخابات سے ڈر رہی ہیں ان کی سرنوش میں یا وزارت عزمہ لکھی ہے یا جیل کی سزا دوسری جانت جمعے کے روز مغربی کنارے میں ایک بم دھماکے میں یہودی رابی رابی ایٹن شینر کو نشانہ بنایا گیا جو اسرائیلی فوج میں سرگرم تھے اس دھماکے میں یہودی رابی زخمی ہوئی جبکہ ان کی بیٹی حالاک ہوئی مغربی کنارے میں ہونے والا یہ بم دھماکہ ایسے علاقے میں ہوا جو مکمل طور پر یہودی آبادکاروں کا علاقہ ہے یہ بم دھماکہ نیتھن یاہو کے لیے سخت گران گزرا اس لیے اس دھماکے کے بعد دیگر سیاسی پارٹیوں کو نیتھن یاہو پر کیچر اچھالنے کا موقع مل گیا اور انہوں نے انہیں ڈر پوک اور کمزور آدمی کہنا شروع کر دیا اسرائیل ہمارا گھر نامی پارٹی کے سربراہ لیبر میں نے نیتھن یاہو کا مزاق اڑاتے ہوئے کہا ہے کہ نیتھن یاہو کی وزارت کے دور میں فلسطینیوں کے حملے در حقیقت ان کے موں پر مضبوط تماشہ ہیں نیتھن یاہو کی حکومت ہاتھ باندھ کر فلسطینیوں کے آگے تسلیم ہو چکی ہے نیتھن یاہو نے ہماس کو رشوت دی ہے تاکہ وہ انتخابات کے زمانے میں کوئی اقدام نہ کریں سید حسن نصر اللہ کی دھمکیوں کے باوجود ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ کے مطابق پیر کے روز ایک اسرائیلی فوجی جہاز نے لبنان کی سرط کو پار کیا اور لبنان میں فلسطینی گروہ کے ایک ٹکانے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلحہ فاج کے چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد باکری چین کا دورہ کریں گے مہر خبر اسرائیل جنسی کے نامہ نگار کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلحہ فاج کے چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد باکری ایک آلہ افت کے عمرہ چین کا دورہ کریں گے اطلاعات کے مطابق میجر جنرل باکری یارہ سپتمبر کو چین کے تین روزہ دورے پر روانہ ہوں گے میجر جنرل باکری چینی فوج کے چیف آف سٹاف لی چوانگ اور دیگر آلہ سیول اور فوجی اقام سے دو طرفہ تعلقات اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کریں گے اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں امریکی نائف وزیر دفاع رینڈل شہیور نے کہا ہے پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں قابل قدر کردار ادا کیا واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی سفارتخانے میں یوم دفاع و شہدہ کی تقریب منعقید ہوئی اس موقع پر اظہارے خیال کرتے ہوئے امریکی نائف وزیر دفاع رینڈل شہیور نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکی فوج کے مبین بہترین تعلقات کاربند ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے دہشتگردی اخلاف جنگ میں قابل قدر کردار ادا کیا علاقے میں امن کے لیے پاکستان کی قیادت کے کردار کو سراتے ہیں پاکستانی سفیر اصد مجید خان نے کہا ہے کہ ملک کے دفاع کے لیے جانے دینے والوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں پاکستان نے بیرونی جاریت کے علاوہ دہشتگردی کی افریت کو شکست دی ہم علاقائی اور عالمی شطہ پر امن و سلامتی آزادی اور انسانیت کے اعترام کا عظم رکھتے ہیں اصد مجید خان نے کہا ہے کہ تیرہ ملین کشمیری گھروں میں محصور ہیں اور باقی دنیا سے کٹ کر رہ گئے ہیں افواج پاکستان ملک کی سلامتی کو درپیش کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں بھارت کی کنٹرول لائن پر بلا اشتیال فائلنگ کے جواب میں ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اب ہم ویڈیو کے آخری ٹاپک میں بات کریں گے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا ہے کہ بھارت کسی بھی مہمجوئی اور جاریت کا موت اور جواب دے گا پاک فوج کے شعبہ تعلقات آمہ آئی ایس پی آر کے مطابق آج وزیر اعظم اور آرمی چیف نے لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا دورہ یوم شہدہ کے موقع پر کشمیریوں سے یک جہتی کے لیے تھا اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا آئے کہ بھارت جان بوچ کر آزاد کشمیر کے غیر مسلح شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے بغبوزہ کشمیر کے معصوم شہریوں پر ظلم و ستم دھائے جا رہے ہیں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں جاری ہیں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان کشمیریوں کے حق کے خودداریت پر ان کے ساتھ کھڑا ہے ہماری کوششیں بھارت کا صفات چہرہ سامنے لانے کے لیے ہیں مسلح افواج ہر خطرے کا جواب دینے کے لیے تیار ہے بھارت کی ہر مہم جوئی کا جواب دیا جائے گا اس موقع پر وفاقی وزراء شاہ مودکوریشی پرویس کھٹک اور چیئرمین کشمیر کمیٹی فخر امام وزیر اعظم کے عمراتے آئی ایس پی آر کے مطابق وزیر اعظم کو اہل او سی کی تازہ صورتحال سے آگاہ کیا گیا اس موقع پر انہوں نے بھارتی گولہ باری سے متاثرہ مقامی شہریوں سے بات کی وزیر اعظم نے شہدہ کے اہل خانہ زخمیوں سے بات چیت میں ان کی حوصلہ افضائی کی ساتھی اہل او سی پر تائنات جوانوں افسروں کے بلند حوصلے اور عظم کو سراہا گیا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ